کیا نظرِ بد لگ جاتی ہے جی نظر کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں العین حق نظر لگنا یہ حق ہے وَلَوْ كَانَ سَابِقُ الْقَدْرِ شَيْءٍ لَسَبَقَهُ الْعَيْنِ اگر تقدیل پر سبقت لے جانے والی چیز ہوتی تو نظرِ بد ہوتی اور حدیث کے الفاظ ہے قیامت کے نزدیک اکثر لوگ اور اکثر اوٹ قبروں میں اکثر لوگ فوت ہوں گے قبروں میں جائیں گے اوٹ مریں گے تو نظرِ بد کی وجہ سے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہے بسم اللہِ ارقیق بِنْ كُلِّ شَيْنِ يُعْزِقِ بِنْ شَيْنِ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ بسم اللہِ ارقیق وَاللَّهُ يَشْفِيقِ وَلَگر کسی بچے کو بیمار آپ دیکھیں تو والدین کے ذمہ داری ہے کہ صبح و شام وہ دعا کر کے دم کریں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور غم زدہ تھے جبریل آئے فرمائے اراکا ارافی وجہ کالغم میں آج آپ کو پلشان دیکھ رہا ہوں قالا نعم حسن و حسین میرے دونوں پھول ہیں دونوں مرجائوں میں کہا اللہ رب العزت کی طرح سے میں پیغام لے کے آئے ان کو دم کیجئے یہ کلمات پڑھ کر ان کو دم کیجئے آپ نے دم کیا حسن و حسین دونوں اٹھے اٹھ کے کھیلنے لگ گئے تو ایک والدین جن کو پیار ہے اپنی اولاد سے صبح و شام اپنی اولادوں کو دم کیا کریں یہ رویہ اب ختم ہو جانا چاہیے کہ مولانا صاحب سے دم کروائیں گے آپ سب کو عالم مننا چاہیے اس اعتبار سے کہ یہ میرے بچوں کے لئے ضروری ہے میرے لئے بھی ضروری ہے کہ میرے بچے اس طرح کی آفتوں سے بچ رہیں کیا جادو کا اثر ہو جاتا ہے ہاں جادو کا اثر ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نے جادو ہوا صحیح بخاری کی روایت ہے لبید بن عاصم نے جادو کیا کیا فیرون کے جادو گروہ کا اثر موسیٰ علیہ الصلاة والسلام پر ہو گیا تھا نہیں فیرون کا جادو تو نہیں موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے عاصانے سارے جادو گروہ کی کلی کھول دی تھی اور اس عاصان کو اللہ تعالیٰ نے موجزہ بنا دیا جن رسیوں کو انہوں نے جادو کے ذریعے سامپ بنایا تھا وہ عاصان جی تھا وہ سارے سامپوں کو نگل گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی انہوں نےا بها براہ لکھائیں موسیقی